الہباد ہائی کورٹ میں آج کسی بھی وقت سنوائی شروع ہو سکتی ہے آج فیصلہ آنا ہے سب سے بڑے مرڈر مسٹری کا آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی پکش کے وکیل کوٹ روم میں موجود ہیں اور عمر خید کی سزا کے خلاف راجیش اور نپر کی جو یاچکہ تھی اس پر آج الہباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا ہے انتظار اسی بات کا ہے کہ فضا جو سزا تھی وہ برقرار رہے گی یا پھر اس میں کوئی بدلاو آج کوئی گنجائش نظر آتی ہے اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں غازیباد کی ڈاسنا جیل میں بند آروشی کے ماتا پتا نے آج کھانا نہیں کھایا ہے یعنی اب تک وہ بھوکے ہیں تناو جو ہے ان کے چہرے پر دیکھا جا سکتا ہے یعنی وہ بلکل تناو میں ہیں انہوں نے صبح سے نہ ہی ناشتہ کیا ہے اور نہ ہی کھانا کھایا ہے اب سے تھوڑی دیبہ آروشی مرڈر کیس میں فیصلہ آنا ہے دونوں ڈاسنا جیل میں ہی یہ فیصلہ سنیں گے روچی کمان ہماری سائی ہوگی اس وقت ہمارا سجلی روچی کیا اپ ڈیٹ آ رہا ہے اس وقت کوٹ سے دیکھیں جو کوٹ میں چالیس نمبر کا کمرہ ہے وہاں اس معاملے پر آج فیصلہ سنائے جائے گا جسٹس ایکی مشرا اور جسٹس بی کے نارائن جو اس کیس کو سنتے آئے ہیں وہ آئیں گے کوٹ میں اور اس کے بعد وہ فیصلہ سنائیں گے تو دو بچ کے دس منٹ کے بعد کسی بھی وقت یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ آروشی کے ماتہ پتہ راجش تلوار اور نپر تلوار نے اپنی بیٹی آروشی اور نوکر حیمراج کا قتل کیا تھا کی نہیں کیا تھا جو سی بی آئی کی وشیش عدالت نے دونوں کو دوشی مانا تھا ڈبل مرڈر کا اور عمر قید کی سزا سنائی تھی روچی جو دونوں پکش کے وکیل ہیں کیا کسی سے بات کر پانا آپ کے لئے ممکن ہو پایا کچھ آپ کو ان کا پکش جاننے کو ملا کیا دیکھیں دونوں پکشوں کے جو وکیل ہیں ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا جہاں تک تلوار دپتی کے وکیل کی بات ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بھی سی بی آئی نے پورا کیس انویسٹیگیٹ کیا کوئی ثبوت وہ نہیں لا پائے نہ راجش تلوار کے خلاف نہ نپور تلوار کے خلاف اور جو باتیں انہوں نے کوٹ میں کہیں کہ گھر میں صرف چار لوگ تھے جس میں دو لوگ کا خون ہو گیا اس لئے دو لوگ دوشی ہو گئے اس کا انہوں نے کوٹ میں بلکل ویروت کیا ان کا کہنا ہے کہ آروشی کے کمرے سے جو نشان ملے تھے اس میں فنگر پرنٹس کئی ہیم راج کے نہیں ملے تھے اس طرح کی دلیلیں آروشی کے وکیلوں نے دی اور سی بی آئی کے وکیلوں نے اپنی دلیلیں پیش کی بلکل روچیہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پروسیکیوشن کے جو ترک ہیں وہ بھی آپ روچیہ میں جانکاری دے رہی ہیں آپ سے میرا سیسودیا جی اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ گھر میں کسی بہاری کے آنے کے کوئی ثبوت ابھی تک ملے نہیں ہے جو پروسیکیوشن اپنے طرف سے ترک دی رہا اور یہی بات جہنتی چی بھی کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی نہ کوئی ہے جو انسائجر ہی ہے ہمارے کے کمرے میں جب پولیس صبح پہنچتی ہے وہاں ویسکی کی بوٹلز تین گلاسز ملتے ہیں بیڈی کے ٹھوٹے ملتے ہیں تو آلٹیمیٹلی کسی نے کسی نے تو وہ یوز کیا ہے کسی میں وہ باہر والا کوئی اندر گیا ہے جن لوگوں نے وہاں سراب پی کر یہ آفینس کیا ہے تو اس بات کے پورے ثبوت ہیں کہ کوئی باہر کا آدمی وہاں انٹیوڈر اندر گھسا ہے اور اس کے دوارا یہ آفینس کیا گیا ہے لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے تین بجے تک بچی جاگی ہوئی تھی تین بجے تک اس کا مرڈر نہیں ہوا تھا تین بجے تک اگر وہ انٹرنیٹ یوز کر رہی تھی لیکن منوچی یہ تو رپورٹ میں ہے کہ رات ہمیں انٹرنیٹ چاہ دو رہا ہے اسی میں میں آ رہا ہوں جو انٹرنیٹ راوٹر کی جو ایکٹیوٹیز تھی جس ڈیٹ کی یہ انسیڈنٹ ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے کی بھی ایکٹیوٹیز سیم ہیں اور اس کے ایک دن بعد کی بھی ایکٹیوٹیز سیم ہیں لیکن منوچ بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس رات میں یہ مرڈر ہوا ہے اسی رات میں انٹرنیٹ کے راوٹر کی ایکٹیوٹیز ہی وہ اس طرح کی آ رہا ہے منوچ جی جو اپنی تھیوری دے رہے ہیں دیفنس کی وہ دیفنس کی یہ دے رہے ہیں کہ جو کشنا اور سرونٹ ہیں انہوں راج کمار نے انہوں نے اس کا مرڈر کیا ہے جو ان کی تھیوری چل رہی ہے لیکن اس تھیوری کے پیچھے موٹیو وہاں بھی نہیں آ رہا کی بھی موٹیو کیا ہے کلین چٹ ملی ان تینوں نوکروں کو وہ تو کوئی تو آدھار رہا ہو گیا کیا آدھار تھا وہ یہی تو دیکھنے والی بات ہے اب کہینے کے موٹیو جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ موٹیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے پیرنٹس کے اوپر ہی انہوں نے ان کو کسی غلط پوزیشن میں دیکھا ہے یا غلط حرکت میں دیکھا ہے اور بطور فادر کسی کو بھی گصہ آ سکتا ہے اندہ سپورٹ تو اس کیس میں ہائی کورٹ کا ایک بہت امپورٹنڈ کیس ڈیسائیڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تیاری کر کے کوئی قتل نہیں گیا انہیں یہ قتل گیا کہ بھی ہاں ان کو گصہ آیا اس کو بولتے ہیں بھی آ جاتا ہے اس کو کہ بھی اس کے بیس کے اوپر انہوں نے اس کا قتل کر دیا منوج میں یہاں آپ کو بھی جوڑنا چاہوں گا میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا سرکمسٹینشل ایویڈنسز کے آدھار پر سزا ہوئی ہے تو کیا یہ انٹرلنگڈ ہونے چاہیے سرکمسٹینشل ایویڈنسز کے اس طرح کے اور ایکسیمپلز بھی ہیں دیفنیٹلی سرکمسٹینشل ایویڈنسز پر اگر آپ کسی کو سجا دے رہے ہو وہ بھی لائف ایمپریزمنٹ دے رہے ہو تو ساری جو لنکس ہیں ایک دوسرے سے ویل کنیکٹیڈ ہونی چاہیے لیکن یہاں کوئی بھی لنک جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ راوتر کی بات اس کے علاوہ بھی پیرنٹس کے پاس کوئی موٹیو نہیں ہے کیونکہ پیرنٹس کیوں ماریں گے اب مارنے کے بعد کیوں راوتر کو یا انٹرنیٹ کو سرف کریں گے کوئی ریجن نہیں ان کے پاس لیکن پنکش ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کیسے موت ہوئی دونوں کی دونوں کی موت ہوئی ہے جو میڈیا میں ریپورٹیڈ ہے کہ ستھرو سکیل پیل کیروٹی ڈاٹری اور جوگلر وین کاٹا گیا اگر آپ ایک کی ساتھ پتل کرتے گریو اور سڈن پروکیشن کی جو بات کی جا رہی ہے اور لور کورٹ کے جج نے جو ججمنٹ دیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ راجس تلوار نے گریو اور سڈن پروکیشن میں دونوں کو مار دیا اور مارنے کے بعد وہاں سولہ وائن کی ایک بوٹل ویلینٹائن ویسکی ایک بوٹل کنگ فیسر اور دو لیٹر کے سپرائیڈ بوٹل وہ انزائیٹی میں کنزیوم کر گیا تو is it possible کہ کسی ایک آدمی کو انزائیٹی اتنی ہو جائے میں ایک بات پوچھ لیوں منو جی یہ کہہ رہے ہیں جو بات جہنٹی جی نے بھی کہی جس طریقے سے سلٹ کیا گیا اور جہاں پر سلٹ کیا گیا وہ کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے جس کو اس معاملے پر چانتا ہے یا کوئی کسائی کر سکتا ہے آپ کسی بھی اگر آپ کسی بھی سارپے ویپنگ سے اگر کسی بھی حملہ کرو گے تو سیم کٹ مارس آئیں گے کسی بھی سارپے ویپنگ سے گیان ہے آپ نے کیاڈابر کاٹے ہیں آپ پہچانتے ہیں کہ آپ کی جوگلر وین کہاں ہے کیروٹی ڈاکٹری کہاں ہے تو آپ سکیلپل کا بہت بہت بھی استعمال کر سکتے ہو نہیں پر آپ ایک منوچی کسی کے جہنتی یا میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا دماغ اگر کوئی لگائے گا تو وہ اس کی وہ سائپالوجی جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی دیکھیں یہ پلانڈ مرڈر نہیں ہے جس طرح سے سلیٹ کیا گیا ہے وہ پہلے مرڈر آروشی کی ہوئی ہے اس کے بعد ہیمراج کی ہوئی ہے اور انویسٹیکیشنز کے لیے میں question اس لیے ریز کر رہی ہوں کیونکہ اگر دونوں کی مرڈر ایک ہی سلیکے سے ہوئی ہے تو آپ انویسٹیکیشنز کیا کر رہے تھے کہ ایک دن بعد آپ کو ہیمراج کی باڈی چھت سے ملتی ہے اور situation یعنی کی جیسے میں نے سٹیجنگ کی بات کہی آپ کو اتنی جلدوازی کیوں تھی کہ آپ نے تمام جگہ جو ہے اس کو دھو دیا سب کچھ ہٹا دیا ایک سکنے دیکھ سکنے آئیم جس سے کہ کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے دوسری بات آپ از اپ پولیس آفیسر یہ اگر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں سین آف کرائم کو آپ کے بلیڈ سچینس چلے جہندی جہندی آپ سن لیتے ہیں دو لوگ اور ہیں منوچ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ اس میں کوئی جوڑنا چاہتے ہیں جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ دھو دیا ہے کہاں دھو دیا ہے جب آپ کا آٹھ بجے پولیس نہیں پر یہ الزام تو ہے نا پولیس پہ کی جو سین آف کرائم تھا وہ پریزرگ ہی نہیں رکھ پائی پولیس کر کے بالکل رکھ پائی ہے سر آپ کیسے کہ سکتے پریجرب نہیں کر پائی ایک سیکنڈ سنیئے آپ نے جو میٹریس تھا وہ اس کو پریجرب کر لیا آپ نے بیٹ سیٹ کو پریزرب کر لیا آپ نے وہاں سے میٹریس چھت پہ ملا فنگر پرنٹس جو ہے آپ نے وہاں سے لے لیے بھائی سورے آپ گلت سیٹ پرنٹس آلہ اے قتل جو سب سے اپورٹن چیز ہے وہ تک نہیں ملا ہے آلہ اے قتل نہیں ملا ہے وہ ایک بہت اپورٹن فیکٹر ہے یہ بہت بڑا فیلئر فیلئر ہے پنکر ایک چیز اور پولیس کی ایک بڑی لاپرواہی پولیس کی لاپرواہی مجھے سب سے زیادہ وہ دکھائی دیتی ہے کہ جو ہیمراز کی بوڈی ہے وہ ایک دل کے بعد پانا جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو آپ کو سارے گھر کی سرچ کرنی جروری یعنی وہ ہاف آٹیگلی ہوئی انویسٹیگیشن آپ مانتے ہیں چھت پر جانا چاہیے تھا وہ کپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ ہر کا ایک حصہ وہ چھت بھی ہے اگر وہ ٹا فلور ہے تو چھت بھی اس گھر کا حصہ ہے سٹیئر کیس پہ خون کے دھبے تھے سٹیئر کیس پہ جانے کا چھت پہ جانے کا جو سٹیئر کیس ہے جو ہمیں دیکھیں میڈیا سے ہی ہمیں انفرمیشنز ملی ہے اس میں بھی تالہ لٹکا ہوا تھا تو آپ نے وہ انویسٹیگیشن فرس تھی آپ نے آپ کوڈنڈ آف دا کرائیم سیل تو مانو جی وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کی سی بی آئی کے اولت چھت کا انویسٹیگیشن نہیں کیا وہ کھونے پنجے کا نشان کس کا تھا یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا اس کوج کے بوٹل پر جو ہمریوں کے نشانتے وہ فنگرپرنٹ کس کے ہیں یہ نہیں پتا چاہا لیکن جو نارکو ٹیک کی رپورٹ ملانا ہارے نارکو ٹیکس کی رپورٹ مانو جب کی رپورٹ مانو جب بھائی کہ جو فنگرپرنٹس تھے اس پر ویلنٹائن ویسکی کی بوٹل پر اس کا آپ تچ دی ای نے کرایئے کیونکہ آپ سی بی آئی کے دوارہ جو اس میں سے ڈین ایکسٹرکٹ کیا تھا وہ آپ میچ نہیں کر پائے کسی سے ٹچ ڈین اگر آپ کراتے تو آبیسلی آپ کو یہ معلوم چل جاتا کہ کون آدمی تھا جس کا یہ فنگر پرنٹ اس پر تھے منوج بھائی نے نہیں کر آیا اب سوال یہ جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں ظاہر ہے آپ نے اپنا پکش کوٹ میں بھی رکھا ہوگا اس پر بھی انکوائری ہوئی ہے فیصلہ ہوا ہے تو پھر کیا یہ آبیار ثابت کیوں نہیں ہو پایا کوٹ کے دورہ ساری چیزیں ہیں جو ڈیفینس کی رولنگ ماں کی جا آپ کو بیچ میں روکنا چاہ رہی ہوں منوجی اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے فیصلے سے پہلے راجیش تلوار کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے جیل کے ڈاکٹروں نے راجیش تلوار کی جانچ کی ہے اور فیصلے سے پہلے وہ چونکہ ابھی تھوڑی در پہلے ہی ہم نے آپ کو بڑی خبر بتائی کہ جہاں پر راجیش تلوار اور لپڑ تلوار دونوں بہت تناو میں نظر آ رہے ہیں اور اب یہ جانکاری مل رہی ہے کہ بلڈ پریشر راجیش تلوار کا بڑھ گیا ہے یہی جہنتی آپ اس کا صحیح سے جواب دے پائیں گی شاید کہ اتنے سال سے چار سال سے وہ لگ بھگ جیل میں 2013 میں جب جیل ہوئی تھی ان کو امرقیت کی سزا ہوئی تھی آج چونکہ فیصلہ آنا ہے تو پھر سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی اس طرح کے ججمنٹ جب بھی آنا ہے تو اس ٹائم آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جانا انگزائیٹی لیول بڑھ جانا ایون کارڈیو ویسکولر انوالمنٹ ہونا یہ کوئی تاجیب کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے بری ڈیسائیڈنگ فیکٹر فگر پنگج بھائیس میں جو منوز بھائی بار بار کہہ رہے ہیں اور جو نارکو ٹیکس اس میں آیا ہے راج کمار کا اور کرشنا کا جو نارکو ٹیکس آیا ہے اس نارکو ٹیکس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ بھی جو موٹیو ہے وہ کہیں کلیر نہیں ہو رہا ہے اور موٹیو زیادہ کلیر رہا ہے کہ بھی ڈاکٹر کو ایک دم گصہ آیا ہے اور یہی اس کا ڈیفینس بھی ہے اور یہی اس کی سجا بھی ہے اسی وجہ سے کورٹ کے جو آرڈر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کورٹ کے آرڈر میں بھی یہی لیا ہے کہ جب وہ کمپرومائز سٹیٹ کے اندر جو سب سے پہلے پولیس آفتر وائنٹر وارو ملکل وقت کی کمی اس جرچہ کو ہم جاری رکھیں گے کورٹ روم سے یہ ڈسکشن دو پہتالیس سے پھر جاری رہے گا